اسلام علیکم اسے کیسر بلوچ آج ایک دوافر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہیں آج کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں آپ کو بارے میں نہیں بتاؤں گا کہ کس سوسائٹی کے اندر انویسمنٹ کریں کس کے اندر انویسمنٹ نہ کریں آسف آپ کے تحفظات اور سوالات جو آپ نے ہم سے کیے ہیں جو میرے فیس بک پیچ کے اوپر اور جو آپ نے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگ نے اپلوڈ کیے ہیں آپ نے جو کمنٹ سیکشن کے اندر جو سو حوالات کی ہیں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو ان سوالات کے جواب دے سکوں تو ویڈیو کو لازمی اندر دیکھے گا اور اگر آپ اس کے اوپر نہیں آئیں تو کائنلی اس کو فالو کر لیجئے گا پیچ کو اور اگر آپ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو مجھے سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا تاکہ ریل سٹیٹ کے مطلق چھوڑی بھی جو بھی معلومات ہیں آپ کو ملتی رہیں میرا یوٹیوب چینل ہے کیسر دی ریلٹر کے نام سے لازمی سبسکرائب کی جائے گا اور ٹیس بی کے اوپر کیسر بلوچ کے نام سے تو چلتے ہیں اپنے آپ کے سوالات کی جانب کے جو آپ نے سوالات کیے تھے آپ کا جو مینلی سوال میں نے جو اپنے کمنٹ سیکشن کے اندر دیکھا ہے کہ حالات نہیں ہیں انویسمنٹ کرنے کے حالات حالات کے اوپر میں صرف ایک بات ہی ہوں گا کہ ہماری پاکستان کی چھتر سالہ زنگی میں جو پاکستان کی چھتر سالہ زنگی ہے یا جو چھتر سال ہو گیا ہمیں ازاد ہوئے پاکستان کب سٹیبل تھا آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن کے اندر کہ کب پاکستان آپ کہتے ہیں کہ پاکستان سٹیبل تھا انویسمنٹ کرنے چاہیے تھی یا ہمیں کوئی چیز لے کے اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے جو ہمیں فیدہ دے سکے وہ کب لینی چاہیے تھے ہمیں چھتر سال سے یہی بات سنتے آ رہے ہیں کہ جمعاللہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا لیکن الحمدللہ بفضل خدا ہمارا بلک الحمدللہ سے ترقی یہ افتہ جار ہے ترقی کی راہ پہ ہے لیکن یہ کہ سپیڈ کم ہے کچھ معاملات آ جاتے ہیں کچھ ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں جن سے وہ ہٹ جاتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ چھتر سال سے یہ چیزیں جو ہیں نہ چڑھ رہی ہیں اور اگر آپ لوگ کہنے ہیں کہ یہ بھی کیوں انویسمنٹ کریں حالات نہیں ہیں میں آپ کو صرف اس کی اوپر صرف ایک ایک زمپل دوں گا اس سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ آپ کو اس حالات میں انویسمنٹ کیوں کرنی چاہیے اگر آپ کو میں کہوں کہ آپ کے پاس کوئی چیز ایسی ہے لیپ ٹوپ ہی ہے اس کی اریجنل قیمت ہے ایک لاکھ رپیہ لیٹس پوز اور کسی کی بنا کی وجہ سے کسی بھی معاملات ایسے ہو گئے کمپنی کیسے ہو چکے ہیں یہ اس کے پرائیس ایک لاکھ سے پچھتر ہزار پے آ گیا ہے آپ کو اس وقت بائے کرنا چاہیے یہاں پھر آپ بیٹھ کرنی نہیں نہیں یا جب یہ دوبارہ اپنی اصل قیمت پہ چلا جائے تب انویسمنٹ کرنی چاہیے آپ کی مجورٹی لوگ کو یہی ہوگا کہ ہم میں اس وقت لینا چاہیے جب اس کی قیمت پچھتر ہزار ہوگی کیوں کمپنی میں ہمیشہ ڈیفالٹ نہیں رہنا ہمیشہ اس نے مینس میں نہیں جانا اس نے اپنے کچھ سرکر میں وہ کہتے ہیں اپس این ڈاؤنس زنگی میں آتے رہتے ہیں اسی طرح کسی بھی کمپنی میں بھی کسی بھی مارکیٹنگ ایجنسی ہے یا پھر پراپٹی ہے ریل سٹیٹ ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے اس میں اپس این ڈاؤنس آتے رہتے ہیں ڈاؤنس کے اندر آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ اس کو چیز کو پرچیز کر لیں اگر لیٹس پوز آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ کو پچھتر ہزار میں یہ لیپ ٹوپ بیلڈ ہے تو وائی ناٹ میری جان آپ بائے کریں آپ کو ڈبل پروفٹ ہوگا کیسے اس کی اوریجنل قیمت ہے لیٹس پوز ایک لاکھ آپ نے پچھتر ہزار میں لیا کمپنی سٹیبل ہوتی ہے تو اس نے دوبارہ اپنی اوریجنل قیمت پہ جانا ہے جو ہے اس کی لاکھ رپیہ اور اس کے بعد کیا اس نے جا کے لاکھ پہ اتبر جا کے رک جانا ہے کبھی بھی نہیں رکے گی یہ لاکھ سے سوہ لاکھ ہو جائے گی تو آپ کے پاس ڈبل پروفٹ ایک آپ نے پچھتر پہ اٹھائی ہوئی تھی اس کی اوریجنل قیمت لاکھ رپے تھی اور اس نے آپ کو اور پروفٹ دے کے چلے گی اوپر سوہ لاکھ ہاتا ہے ایک لاکھ دس میں بکتا ہے وہ آپ کا ڈبل پروفٹ ہو گئے اسی طرح ریل سٹیٹ کے اندر آپ سن رہے ہوں گے جب یہ ہو گیا جب معاملات ہوگی ریل سٹیٹ کے اندر پروپٹی گر گئی پروپٹی کا سب کو ستیہ ناس ہو چکے انویسمنٹ نہیں کرنے چاہیے بھائی اب بھی ٹائم ہے جو چیز آپ کو دس لاکھ نہیں ملی تھی وہ آج آپ کو پانچ لاکھ میں ملی ہے تو کیوں نہیں آپ لے رہے لیں انویسمنٹ کریں کیوں کیونکہ کسی چیز نے بھی اسی چیز پر سٹیبل نہیں رہنا وہ چیز اوپر جائے گی ہی جائے گی ایک چیز پہ کوئی ساکن نہیں ہے جو چیز نیچے آتی ہے وہی چیز اوپر جاتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اوپر چیز یہ وہ اوپر ہی جاتی ہے کہ وہ نیچے نہیں آئے گا اس کو زوال نہیں آئے گا ہر چیز کو زوال ہے تو پروپٹی کو بھی بھی اگر لیٹس پوز آپ کہتے ہیں زوال آیا ہوئے یہ ہوئے ہم لوگ پروپٹی کے اندر انویسمنٹ نہیں کرتے تو آپ کب انویسمنٹ کریں گے جب وہی چیز وہی پلاٹ وہی سب کچھ آپ کی ہاتھ سے نکل جائے تب آپ سوچیں گے ہاں نہیں لے لینا چاہیے تھا تو پھر ابھی کیوں نہیں اور دوسری آپ کا جو مین کونسل کونسل صاف سترے یہاں پہ بیٹھے میں کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں بالکل ہیں جیسے کہ ہر ایک کہتے ہیں کہ بھیریے جو ہے نا اس میں سے کالی بھی ہوتی ہے اسی طرح بالکل ہر ایک چیز کے اندر آپ کی کالی بھیرے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کے انویسمنٹ کرنی ہے کہ میرا جو انویسٹر ہے جو مجھے اڈوائز کر رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ انویسمنٹ کرنی چاہیے یہاں پہ نہیں وہ کیسا ہے یہاں وہ جو پروجیکٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے کیا وہ اس کیپیبل ہے جو کمپنی مزاری اس کیپیبل ہے کہ وہ بنا سکیں آپ ابھی کیسے چیک کریں گے آپ نے کیسے فراد سے بچنے لیکس پوز میں ہی ہی آپ کو کہتا ہوں کہ یار یہاں پہ کوئی مارا پروجیکٹ آ رہا ہے آپ یہاں پہ انویسمنٹ کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری بات پہ نہیں جانا آپ نے خود اپنے تھوڑ سا دکھانا ہے اپنی جو ہے سستی کو نکالنا اور تھوڑ سا کام کرنے آپ نے کیا کرنے آپ پہلے میرے سے پوچھیں کہ بھائی اس کا این او سی آ چک ہے اگر میں کہتا ہوں جی این او سی آ چک ہے تو آپ کہتا ہی ملنکون گورنمنٹ سے آپ جا کے اگلے آپ مجھ سے پتا کرتے ہیں جی کس نے آہ کس سے پاس ہے فارٹہ سے ہے آر ڈی اے سے ہے سیریس ہے آر ڈی اے سے ہے جہاں سے بھی پاس ہے جی آپ بتاؤ اسی کہاں سے پاس ہے میں آپ کو کہتا ہوں یہ فارٹہ سے ہے آپ مجھے کہیں گے ٹھیک ہو گیا آپ جائیں گھر پہ فارٹہ کی ویب سیٹ کی اوپر جائیں وہاں پہ چیک کریں گے یا یہ جو بتا رہا ہے پروجیکٹ یہ واقعی ہی اپروڈ ہے کی نہیں ہے گورنمنٹ کی اجازت ہے کی نہیں ہے لیٹس پوز وہاں سے اجازت ہے تو آپ کا پہلا تو کام آسان ہو گیا اب انویسمنٹ کر سکتے ہیں اور لیٹس پوز اگر وہ کہتا ہے جی این او سی اپروڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ تب کیا کرنا ہے تب آپ محکے پہ دیکھنا ہے جہاں پہ کوئی کہہ رہا ہو کہ یہاں پہ ایک نیا شہر آباد انہیں جا رہا ہے یہاں پہ ہمارا نیا پروجیکٹ آ رہا ہے وہاں پہ جائیں وہاں پہ گرون ڈ ریالٹی دیکھی رہان میرے دیکھیں کہ یار واقعی ہی جتنا یہ کہا جا رہا ہے یار میں پاس انہیں زمین ہیں ہمارے پاس اتنی زمین ہیں یہ بنے ہیں یہ انوے پہ پہ آپ کو نیا شہر بنہا کے دے رہے ہیں تو آپ دیکھیں وہاں پہ موقع پہ کیا موجود ہے کیا وہاں پہ انہوں نے اپنی بونڈلی لینڈ کو سیپرٹ کیا اور وہاں پہ کیا انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے یہ پروجیکٹ آ رہے ہیں یہاں پہ ویسے ہی وہ ہوای باتیں کر رہے ہیں لیکس پوز آپ جاتے ہیں آپ چیک کر کہتے ہیں جی ٹھیک ہے بونٹری بنی رہی ہے آپ نے پھر بھی تسلی نہیں کرنی آپ نے اپنی تسلی کیسے کرنی ہے آپ نے پٹوار خانے کے پاس لے جانا ہے جس شیئر کے اندر بن رہی ہے سیپی جہاں کوئی بھی پروجیکٹ آ رہا ہے تو آپ اس کے پٹوار خانے کے پاس سے لے جائیں آپ پٹوار خانے سے جا کے پتہ کریں یہ جو آئے وں میں ہیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ نیا پروجیکٹ آ رہا ہے نیا پروجیکٹ آ رہا ہے کیا واقعی یہاں پہ ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے جو جو پروجیکٹ آ رہا ہے یہاں پہ تو کیا واقعی اس کے پاس اتنی زمین ہے کیا اتنی زمین کو کپائے کرتے ہیں کیا آپ کے ریکارڈ کے اندر ہے کیا گورنمنٹ کے ریکارڈ کے اندر ہے کہ واقعی اتنی زمین ہیں اگر وہ کہتے ہیں جی ہاں بالکل یہ جو زمین کہا جا رہے ہیں یہ واقعی ان ان کے اوپر بلانگ ہے یہ انہوں نے اپنے فریدی ہوئی ہے ان کی ساری ریجسٹر انتقال ہمارے پاس موجود ہے آپ چیک کریں تو پھر آپ تسلی کر سکتے ہیں پھر آپ بے فکر ہو کے آپ اس کے اندر انویسمنٹ کر سکتے ہیں تو ایسے آپ ریل سٹر سے بچ سکتے ہیں کہ ریل سٹر کے اندر فراڈ کیسے ہوتے ہیں اور جب بھی آپ کسی کے پاس فراڈ لینے جائیں تو ان سے چھے چیزیں جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا وہ چھے چیزیں سے لازمی پتا کریں کہ لوکیشن آپ کی کیسی ہے آپ کا اونر کیسا ہے آپ کا ڈبل پر کون ہے آپ کے اپروول جو میں نے بھی آپ کو کہا کہ اپنی اپروول آپ چیک کریں یار اپروول ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا اس کا ٹونگ پلنر کیسا ہے کیسا دیزائن کرنے والا ہے اس کے امنٹیز کیا ہے کیا کیا مجھے چیزیں جو ہے وہ اس اندر میں یہ سر ہوں گی یہ وہ چند چیزیں تھیں جو آپ ان سے لازمی جا کے پتا کریں یار یہ کیا چیزیں ہیں یہ اس کے اندر ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ چیزیں آپ لازمی چیک ہی جائے گا اور کوئی بھی معلومات اثر کرنے کے لیے کسی قسم کی ویڈیل سٹیٹ کے اندر آپ انفرمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس پیج کو فالو کرنے کیسے بلوچ کو یہاں پھر یوٹیوب چینل پر کیسے دی رہے ہیں اندر کو سبسکرائب کر لیں آپ کو انشاءاللہ تمام تر انفرمیشن ریگارڈنگ پوپٹی کے ریل سٹیٹ کے اندر کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے کس چیز کے اندر انویسمنٹ کریں کب کریں کیسے کریں آپ کو انشاءاللہ مل جائے گی اپنا بہت خیار رکھے گا اور اس چینل کا بھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ کو کسی بھی آپ نے کوئی بھی معلومات آ سکنے تو میرا کونٹیکٹ نمبر میرا اپنا پرسنل نمبر نیچے اٹیش ہے آپ اس کے اوپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا آفیس ہے لے پروپٹیز کے نام سے مین کامرہ روڈ کے اوپر آپ آ سکتے ہیں بیزر بھی کر سکتے ہیں میرے پاس آپ کوئی بھی پروپٹی لینے جا رہے ہیں آپ ایک دفعہ مشورہ لازمی کر لیں ایک اڈوائز لازمی کر لیں کیونکہ ہم آپ کسی سروسز کے لیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے صرف ہم سے پتہ کرنے یا بھائی بے شک ہم سے ناقید ہے بے شک آپ کسی اور سے جا کے فیر بھی لیکن انویسمنٹ سے پہلے ایک دفعہ آپ خود جو ہے اس کو چیزیں ویریفائید کر لیں یا پھر کسی ایسے تھنڈنگ بندے کو جا کے لازمی اپروچ کیجئے گا کہ یا کیا کہ میں ہم آپ پر لے رہا ہوں کیا وہ واقعی ہی یہاں پہ مجھے خیدہ دے گا کہ نہیں دے گا اپنی سوالات آپ کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ ایسی اتنا چھوٹی سی ویڈیو زمنا کے یہ تو کافی لمبی ہو گئے لیکن لازمی آپ سنیے گا انشاءاللہ انفرمیٹیو ہے اور ایسی مزید علمات کے لیے آپ ہمیں سبسکرائب کیجئے اس کے اثر دی ریلٹر کو اور اس پیچ کو فولو کر دیجئے گا بہت شکریہ